زہریلا شوارمہ کھایا شہری جان سے گیا گڑی شاہو میں چھبیس سالہ بلال کی شوارمہ کھانے سے حالت بگڑی میوہ ہسپتال منتقل کیا گیا مگر جان بر نہ ہو سکا لاش پوس مارٹن کے لیے مردہ خانے منتقل واقعے پر ڈی جی فوڈ آثارٹی رفاقت علی نسمانہ کا نوٹس تحقیقات کا حکم دے دیا میکمہ سیحت نے نئے مالی سال کا بجٹ ڈرافٹ جمع کرا دیا میکمہ سپیشلائزڈ اور پرائمری ہیلتھ کے لیے ایک خرب کیالی سرب 66 کروڑ کی ڈیمانگ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے لیے کیالی سرب 66 کروڑ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر کے لیے ایک خرب کا بجٹ مانگا گیا چھٹی کے روز بھی ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن جاری تیس سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے پہلی ڈوز کے لیے ہال نمبر ون دوسری ڈوز کے لیے ہال نمبر 3 میں انتظامات شہریوں کی سہولت کے لیے سینٹر 24 گھنٹے کھلے رہیں گے بہرین جانے والے مسافروں کو اجازت مل گئی مسافر کرونا نیگٹیو ریپورٹ جمع کروا کر بہرین جا سکیں گے پوٹل یا ذاتی رہائش گاہوں پر دس دن کرنٹینہ کرنا ہوگا پوٹل بوکنگ رہائشی پرمٹ کا ثبوت جمع کروانا لازم بہرینی شہریوں، ورک ویزا حامل مسافر، ائرلائن کریو کو استثناء ہوگا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سٹری لنکا، نیتال کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری افتادار لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز کاروباری مراکیز، ماکیٹس، دکانے بل، میڈیکل سٹور، بیکری، گروسری سٹور، تندور مالکان کو اجازت لوگ ڈاؤن کی خلافرزی پر پولیس کی کارروائی بھی جاری چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھائیت مقدمات دھرز ٹرافک پولیس نے بغیر ماسک گرائیویں پر چھہ ہزار چار سو پینتیس چالان کر دیئے ایس او فیز کی خلافرزی پر چونسلر پبلک سرویس وحیکلز بن ڈی سی لاہور کی بڑی کارروائی ایس او فیز کی خلافرزی پر پانچ فارم ہاؤس سیل کر دیئے میڈیاں روڈ پر فارم ہاؤسیز میں پارٹیاں چل رہی تھی ڈی سی کو دیکھتے ہی لوگوں کی دوڑے دی جے کا سامان کبزے میں لے لیا گیا مالکان کے خلاف مقدمات درس کرنے کی ہدایت ڈی سیٹ ہونے کا خطرہ چودری نصار علی خان بطور ایم پی اے کل حلف اٹھائیں گے مراد تنخار ٹی اے ڈی اے نہ لینے کا اعلان کہتے ہیں حلف اٹھانے کا مقصد سیاسی حالات کو کنٹرول کرنا ہے الیکشن کا بائیکارڈ کرنا میدان کھلا چھوڑنا سیاسی غلطی ہوگی چودری نصار کے حلف اٹھانے سے پنجاب اسمبلی میں آزاد اراکین کی تعداد پانچ ہو جائے گی پارلیمانی خوائر پر آزاد اراکین علیدہ پارلیمانی گروپ تشکیل دے سکتے وزیر آزم کے طلب کرنے پر وزیر آلہ پنجاب اسلام آباد چلے گئے عثمان بزدار ترین گروپ سے اراکین میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں آگاہ کریں گے وزیر آلہ ترین گروپ کے تحفظات کے بارے میں بتائیں گے پنجاب کے بجٹ پر بھی بریفنگ دیں گے وزیر آلہ کور کمیٹی کے ازلاس میں بھی شریک ہوں گے جانگیر ترین گروپ کا غیر رسمی ازلاس کل طلب صبحی وزیر عظمال چیمہ کی رہائشگاہ پر ازلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا ازلاس کی صدارت جانگیر ترین کریں گے شرقہ کے عزاز میں کھانا بھی دیا جائے گا سپیکر چودری پر بھی زلاہی کی کوششیں رنگ لے آئیں پنجاب اسمدی کی نئی امارت کا کام مکمل نئے ایوان میں ازلاس جون میں ہوگا امارت کی تعمیر کا کام دوہزار چار میں شروع ہوا نون لیگ کی حکومت میں تعمیراتی کام رک گیا چودری پر بھی زلاہی نے دو شفٹوں میں کام مکمل کروایا پولٹری مافیا باز نہ آیا مرگی کی قیمتیں مزید بڑھا دیں آٹھ روپے اضافے کے بعد برائلر گوشت ریکارڈ چار سو چوالیس روپے کلو تک جا پہنچا سافی گوشت پانچ سو روپے تک فروخت ہونے لگا جبکہ دکاندار مرضی کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں مرگی کا گوشت کھانا بھی مشکل ہو گیا شہریوں کا ردی امار دس یا بیس شہر میں کتنے سہولت بازار لگیں گے انتظامیاں حتمی فیصلے سے کاسر حکومت نے سستے سہولت بازار لگانے کا فیصلہ تو کر لیا مگر وسائل فراہم نہ کیے پہلے موجود دس موڈل بازاروں کو سہولت بازاروں کا درزہ دے دیا گیا سہولت بازاروں میں آٹھا چینی مرگی کے گوشت اور گھی پر ریلیف دیا جائے گا کسان پلیٹ فارم سکیم کے تحت سستی سبزیاں اور پھل فراہم کیے جائیں گے پنجاب حکومت مزدوروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک لاہور میں لیبر ٹاور بنانے کا فیصلہ وزیراعلا کی زیر صدارت اجلاس میں انڈسٹریل ورگرز کے لیے ہوسٹل کے قیام کی تجویز پر غور مزدوروں کے بچوں کو مفتعلیم کی فراہمی کے لیے لیبر کیمپس قائم کرنے کا فیصلہ وزیراعلا کا مزدوروں کے لیے سات سو بیس پلیٹس کے پروجیکٹ کو جل مکمل کرنے کا حکم ایمپلائزر سوشل سیکیورٹی ورکر ویلفیر فرنس کو سمارٹ ارگنیزیشن بنانے کا بھی فیصلہ پی ایچے شو بائی مارکیٹنگ کے ریوینیوں میں کروڑوں روپے کمی تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی انٹی کرپشن کے ٹیم نے تحال پی ایچے سے ریکارڈ حاصل نہ کیا پی ایچے آفیسرز ویلفیر ایسوسییشن نے گھتلوں کی نشاندہ ہی کی تھی انٹی کرپشن نے معاملہ ڈی جی پی ایچے کو ہی بھیجبا دیا لیسکو کا محلن دال میں پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی پر شاپا بڑے پیمانے پر غیر قانونی بجلی کی سپلائی پکڑ لی چون سب ڈیویزن سٹاف نے مبینہ طور پر رشوت لے کر بجلی کی سپلائی دی ملوث لائن سپریڈینڈنٹ تنویر معطل تحقیقات جاری سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ کی آرازی پر قبضے کے خلاف آپریشن دس ریسٹورنٹ اور دکانوں کو باہر گزار کروا لیا گیا قبضہ نافیہ نے آرازی پر بیس سال سے قبضہ کر رکھا تھا زلعی انتظامیاں اور پولیس کی نفری نے آپریشن میں حصہ لیا دھولن بال میں ٹرانسفارمر چوری کرنے والا لائن مین گرفتار خورم شہزال نے پرائیوٹ کمپنی کی مدد سے دو ٹرانسفارمر چوری کیے گرفتار گاڑی ڈرائیور کی نشاندہی پر لائن مین خورم شہزال زیرہ راستر ملزمان نے ٹرانسفارمر کھول کر کوڑیوں کے بھاو فروخت کیے مقدمہ درز محکمانہ کاربائی بھی ہوگی اورنز لائن ٹرین فال مگر سڑکوں کا براہار حکومتی ادم توجہی سے ملتان روڈ کھندر ہونے لگا سات مہ بعد بھی سڑکوں اور گرین بیلٹس کی بحالی کا کام مکمل نہ ہو سکا کہیں ابلتے گٹر تو کہیں ٹف ٹائلز اکھڑ چکیں پیکنس ٹرو چپورجی سے علی ٹاؤن تک گرین بیلٹس خاصتہالی کا شکار میٹرو سٹیشن سے ملتکہ یو ٹرنز تک پر توجہ نہ دی گئے سٹیٹ آف د آرٹ انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر بنانے کا فیصلہ کوپریٹیو اگری کلچر فارمنگ کو بھی فروغ دینے کی تیاریاں وزیرعالہ عثمان بزدار نے مطالقہ محکموں سے ریپورٹ طلب کر لی کارٹن اور دیگر فصلوں کے لیے کاشتکاروں کو معاشی مراد دی جائیں گی سٹیچنگ انڈسٹری کے لیے ملتان میں پلگ اینڈ پلے سینٹر قائم کرنے کی تجویز اسلام آباد روانگی سے قابل وزیرعالہ سے مشیر تجارت عبد الرزاق داؤل کی ملاقات شعبہ زراد کی ترقی ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیر خزانہ حاشم جمابخت وزیر انڈسٹریز میاسلم اقبال سیکٹری انڈسٹریز اور دیگر افسران موجود تھے وزیر قانون راجہ بشارت سے ایمپلائیز گریڈ الائنس کے وفد کی ملاقات تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے پر راجہ بشارت کا شکریہ ادا کیا راجہ بشارت بولے تنخواہوں میں اضافہ ملازمین کا حق تھا جو انہیں مل گیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ملک سے بہت جانے سے روکنے کا معاملہ شہباز شریف کی درخواستیں واپس لینے کی متفارق درخواست پر سماد کل ہوگی جو سیس علیبہ کے نشفی متفارق درخواست پر سماد کریں گے شہباز شریف یی سی ایل میں نام شامل کرنے کا اقدام چیلنج کریں گے ٹائویڈ پبلیشرز کے لیے چار کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں ٹیکس بک بورڈ کی پچاسی کتب پر رائے دے چکے چیرمن متحدہ علماء بورڈ حافظ تاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس کہا بورڈ نے اب تک سو سے زائد فیصلوں کو متفقہ منظور کیا ہے فلسطینیوں سے اظہار اکجیتی کے لیے مختلف مقامات پر رہ لیا پیپلز پارٹی لاہور کا فریس کلپ کے باہر مظاہرہ پیپی صدر لاہور عزیزو رحمان شن فیصل میر اسرار بٹ اور دیگر کی شرکر چوک ناخدا اور مستشاہ کی مختلف مساجد سے ریلیاں نکالی گئیں جماعت اسلامی پیپی ایک سو ساٹھ کے جانب سے سٹریٹ تھیٹر پیش غزہ کو جیل دکھایا گیا کروس فروڈ کلپ کے جانب سے بائیک ریلی نکالی گئی فلسطین کے حق اور اسرائیل مخالف نارے باز گلف کیبل نیٹورک کے مالک جببار احمد خان کا ختم چہلوں سبائی وزیر محمود الرشید صدر لاہور کیبل ایسوسییشن چودی سجاد بھدر عاصف عمران عاطف جببار زین العابدین عرشد اقبال زاہد صدیقی سہیل اقبال غلام جلانی کی شرکت ندیم نصار گجر ملک مون حافظ راشد عابد الرحمان مجید عالم سوہیل برد زاکر حسین شکوری اختر بیگ سلیم شاہ سمیت دیگر شکیر رخصم زمان گاما پہلوان کو دنیا سے رخصت ہوئے اکسٹھ برس بیٹ گئے گاما پہلوان داون سال پہلوانی سے بابستہ رہے پوری دنیا کے پہلوانوں کو اپن چیلنج کیا ہمیشہ ناقابل شکست رہے پہلوان کو چپ کر کے رستم زمان کا اعزاز حاصل کیا گاما پہلوان بیگم کلسوم نباس کے نانا نشتر پارک میں زیر تعمیر سکوش کامپلیکس باکسنگ ایرینہ کی سنی گئی دونوں منصوبوں پر آئندہ مالی سال میں دوبارہ کام کا آغاز ہوگا سکوش کامپلیکس کی تکمیل کے لیے پینتیس کروڑ باکسنگ ایرینہ کی تکمیل کے لیے بیس کروڑ بجٹ کی تزویز منصوبے دو برس میں مکمل کیے جائیں گے شہر میں صبح صویرے بابلوں کے ڈیرے علیہ صبح بوندہ باندی سے موسم خوشگوار تھنڈی ہواین چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی میک میں موسمیات نے چوبیس گھنٹوں میں ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تین تیس دگری سینٹی گریٹ تک جانے قیم کا موسیقی